موسیقی شاریرک سندرتہ کے لحاظ سے لوگ کیسے رام جیسے بنیں گے بلکل حسین اور اس کے لیے تو سب سے پہلے مریادت جیون جینا ہوگا لیکن امیت یہ ہو کہاں رہا ہے لوگ پرفیکٹ فیزیک تو چاہتے ہیں لیکن اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کرتے بیوٹیفول ہینڈسوم تو دکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت بلکل نہیں کرتے بلکل ٹھیک بات ہے پوجا تب ہی تو پیٹ اور کمر پر ضرورت ہے زیادہ فیٹ جو ہے یہ لے کے آپ نہ گھومیں ورلڈ اوبیسٹی ایٹلس کی اگر بات کی جائے تو اس کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کھا گیا ہے کہ ابھی سے لوگوں کو الٹ رہنا چاہیے موٹاپے کو گم بھرتا سے لینا چاہیے ضرورت ہے کہ لوگ اس پر دھیان دے نہیں تو دوہزار پینتیس تک آدھی آبادھی اوورویٹ ہو جائے گی اور تب ہی امیت رام اوتصف کے اس موقع پر رام جیسا بننے رام کے چریتر کا انوسرن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام بیماریوں کی گرفت سے بچا جا سکے ویسے بھی نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا موٹاپے کا کہہ جھیل رہی ہے ہر سال کری پچاس لاکھ موت موٹاپے اور اس سے ہونے والی تمام بیماریوں سے ہوتی ہیں رام کتھا سندر کرتاری سنشے بہگ اڑگ نہاری مطلب یہ ہے کہ ڈر چھوڑیے اور یوگ پر بھروسہ کیجئے یوگ گروہ سوامی رام دیو ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جیون میں نیم اور یوگ سے ہر پریشانی کو دور کیا جا سکتا ہے تو چلیے یوگ کی شروعات کرتے ہیں تاکہ رام جیسا سندر یوگی نیروگی کا آیا پا جا سکے تو اس کے لئے چلتے ہیں ہمارے رام اپنے رام سوامی رام دیو کے پاس سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی سوامی جی پرنام بہت بہت پنام اور میرے ساتھ آج موٹے موٹے بھائی جنہوں نے بڑے کیرتیمان بنائے کیا نام ہے آجے کمار کتنا کم کر لیا مائک میں بتا آجے کمار نام ہے نو کلو کم کیا دس دن میں ایک سو سائتالیس ایک سو سائتالیس اور عمر کتنا چوبیس سال یہ میرے سے آدھے سے بھی کم عمر کا لیکن میرے سے وجہ نہیں اس کا ڈبل ہو گیا تھا اور اب دس کلو لگ بھگ کم کر لیا ہے اور دکت کہتی بیٹا اور فیٹی لیور ہے اور لیپ پہ نمہ ہے پورا شریر کے اندر گاٹھے گاٹھے ہو گئی سوزن آ گئی تھی ایک سو سائتالیس سائتالیس سے ایک سو ارتیس ہے ابھی ایک سو ارتیس کوئی نہیں آج ایک کلو اور کم ہو جائے گا ایک سو سائتیس چالا اس کو دینا بغن میں کرو کرو یہ نام کیا کرشنے کا نام ہے میرا اور کتنا کم کر لیا چھے کے جی چھے کے جی کتنا تھا ایک سو چودہ ایک سو چودہ اور یہ تو مرنے سے بچا ہے ایک ایک بوند پیشاپ کے لیے ترستہ رہتا تھا کیا کیا ہو گیا تھا سوامی جی میرے کو یورین فلو کی دکت تھی کڈنی میں سوائلنگ اس کو دکٹر نے بول دیا تھا اس کو میرا تاریک کو سٹنٹ پڑھنا تھا سٹنٹ ڈالیں گیا اور وزن کتنا تھا تیراسی کلو اور اب پیسٹھ کلو تیراسی سے پورا پیسٹھ کیا بات ہے اور نام کیا ہے راحل راحل اور اب بڑا مسکر آ رہا ہے اور کیا تھا وہ اور بھی کیا کیا میرے کو فیٹی لیور تھا LFT کیا میرا پورا گڑھ بڑھ تھا پورا صحیح ہوا اور میرے کو بی پی کا پرابلم ہو گیا تھا سوامی جی بی پی میرا ایک سو اسی تک چلا جاتا تھا اور انسٹینٹ وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا اسی پہ جاتا تھا اب ایک دم نورمل ہے بی پی میرا چار بیٹا چلو یہ کرو تو یہ میں کچھ نائیو ایک جامپل اس لیے دیئے عجی جی کے کرشن کانت جی کے راہول جی کے ادھر یہ پریتی بیٹھی بیٹھی دونوں پریتیا جو ہے مند مند مسکار رہی ہیں اور رما بھی جو ہے یہ اس کا پیٹ ایسا موٹا ہو گیا تھا جیسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے 62 سال کے عمر میں پریگنٹ ہو گئے یہ بولی میرے کچھ چڑاتے تھے لوگ کہ بڑھا بے کی اولاد پیدا ہو گیا ارے مرے کا اولاد پیدا نہیں ہوگی کتنا کتنا موٹا پیٹ تھا سچی گیس بن رہی تھی بہت زیادہ ایسی ڈیٹی پیت تھا اور اتنا زیادہ پیٹ تھا سب بھولتے تھے بے بی بی ہے پیٹ میں پر سوامی جی میرا پیٹ اندر ہو گیا اور میرا آرہ رائٹس ٹھیک ہو گیا اور دیماغ بھی تترہ میرا تینشن بہت تھی مینٹی ڈسٹراب ہو گئی تھی میں کافی ڈپریشن تھی رما رام میں کھو گئی چلو بہت آنند اور یہ دو اس نے تو کمالایی کر دیا یہ جو میرے ساتھ بچہ بیٹھا ہے بہت بہت آشیر بات اس کا تو کب آئے تھے بیٹے پہلے یہاں پچھل سال جون میں تب انسولین لے رہے تھے اور سوکر کتنا تھا 10.7 10.7 جو جو ٹائپ 1 ڈائیوٹیز ہوتا ہے وہ انسولین دیپنڈن HBA1C 10.78 اور ویسے ماپو تو چار سو پان سو اور اب کتنا ہے 5.5 اور ویسے ماپتے ہیں تو تو ہندر کے آس پاس ہندر کے آس پاس اب سوکر آ گیا ہے اور 5.5 مطلب نون ڈائیوٹیز ہو گیا ہے جوڑ دار ابھی نندہ تو موٹا پہ اسے بی پی بھی ہوتا ہے جو رہول بتا رہا تھا موٹا پہ اسے شوگر بھی ہوتا ہے موٹا پہ اسے جوڑوں میں درد بھی ہوتا ہے تو یہ تو منڈو کاسن ہی کرو بیٹر منڈو کاسن کر رہا ہے منڈو کاسن کر رہا ہے منڈو کاسن جو تمام لائیو ایکزامپل سا آپ دکھاتے ہیں اس سے پیڑا ملتی ہے لیکن ابھی اور موٹیویشن کے ضرورت ہے سوامی جی ہر طرف رام نام کی لہر ہے سنت قوی تلسیداز جی نے رام چرد مانس میں اس بات کا الیک کیا ہے ورنن کیا ہے کہ رام کے راج میں کسی کی عمر کم نہیں ہوتی تھی کسی کی کم عمر میں جان نہیں جاتی تھی کیونکہ لوگ نیروگی ہوتے تھے اور اتنی بات نہیں ہے اور اتنی نہیں سب سندر ہوتے تھے لیکن اچھے شریر کی سوامی جی سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ باڈی ویٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے جبکہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ دیش میں موٹے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دو ہزار پینتیس تک آدھی سے زیادہ آبادی موٹاپے کی گرفت میں آ جائے گی اب ان لوگوں کو ظاہر سی باتیں اور زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے تو ایک تو ستکوڑا سن ایک چکیہ سن ایک یہ جو ابھی ہم کر رہے تھے پشمتانہ سن ویدھ سروانگہ سن حلاسن اور چلو اب الٹے لیٹو بیٹا آپ کی کارتی کے جی چلو میرے ساتھ ایسے یہ ہے تو رام جی کے چریتر سے تو ہمیں بات کو سیکھنا ہے میرے ساتھ ایک بار بولیں گے بولے مریادہ پرشت نمسیہ ورے رام چندر کی جیسی آرام جیسی آرام کا ادھوش شاروں اور ہو رہا ہے رام مندر کی پران پرتشتہ کے ساتھ پرتیک من میں رام پرتشتہ ہو رام مندر کے ساتھ ہمارے من مندر میں رام کے مریادہ رام کے آدرش کا نرمان ہو تب سچے ارثوں میں رام راج ہمارے جیون میں آئے گا رام جیسی ہم سویم بنیں گے اس لئے میری ماں نے میرا نام بچ من میں رکھا رام کشن باید گرو جی رام اور کرشنا کرشن تمہیں دوسرے مل گئے بالک کرشنا تو رام ہی رہ لے وہ اپنا نام رام جی کا آہار دیکھو ایک دن آدھنے شریر سردھے رجت سرمہ جی نے ہمارے بڑھ نتیم بھکتم اشنا تی پنج مم تو آج اس کے وارے میں بھی بات ہم کرنے والے ہیں رام کا آہار رام کا وچار رام کی وانی رام کا ویبھار رام کی مریاد رام کا آچن ہمارے جیون میں آجائے تو یہ رام مندر ماتر کوئی ایک دھارمک انوشتھان اور کرمکانڈ نہیں دھارم کنوشتھان اور کرمکانڈ تو ایک ویدودان ہے اچھا کسی رو کتنی باؤڑے جو رام سارے کال کے ہی تو رام کا بھی مہورت نکال رہ باؤڑو رام ٹھیک ہے مہورت آدھی ہم سم مانتے لیکن رام جی تو اکھنڈ ہے 24 گھنٹی 365 دن اب مہورت باؤڑے ارے مندر تو ماتر ایک پرتیک ہے رام تو کنکن میں رمے ہوئے ہیں چلو اب یہ موٹا پا کم کرنے کے لیے تو یہ اچھا رام جی موٹے ہیں بولو سیتا جی اے رام بول تو یہ رام تو بہت ایک رام بتلی ہو گئی 62 اور کولیسٹول بھی گھٹا لیا دوسری رام کتنی تھی 92 ہو گئی تھی 98 سے 92 آ گئی ہے بھائی پتہ نہیں لگ نہیں دیا کب بڑھ گئی ہے 98 سے 92 آ گئی تو بھجنگ حسن دیکھو یہ سارے عبیاس ویٹ کم کرنے والے جو بھی ہو رہے اور اتنے ایزی ہیں سب ہی کر سکتے 147 کلوں کا عجی بھی کر رہا ہے کیا بات ہے عجی اب عجی ہو سوامی جی اب عبیاس کرتے کرتے کچھ اور چیزیں سمجھائی سوامی جی دیکھیں شریرام کو مریادہ پرشوتم کہا جاتا ہے اور رام راج میں لوگ مریادت زندگی جیتے تھی مطلب یہ کہ جیون جینے کا نیم ہوتا تھا اب ایسے میں سندر اور نیروگی کائی کے لیے تو مریادت جیون شیلی آہر کی بیک مریادہ ہے لیکن ہو یہ رائے کی زیادہ تر لوگ کھانے پینے میں کوئی مریادہ نہیں رکھتے کوئی نیم نہیں ہے اوور ایٹنگ غلط کھان پان کی وجہ سے ہی لوگوں کا وزن بڑھ موٹاپ بڑھ اب یہ جیب ہے چھوٹی اس پر کیسے قابو رکھا جائے اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے آہار کی مریادہ میرے ساتھ سب بولو کس کی مریادہ ویچار کی مریادہ کس کی بولو ویچار کی وانی کی ویبھار کی سوہبھاؤ کی سممندھوں کی بھی ایک مریادہ ہے دھرم کی بھی ایک مریادہ ہے منش کی بھی ایک مریادہ ہے پشو اپنی مریادہ سے کبھی نیچے جاتا کبھی کوئی گدھا کوکا کوکا کولا پیپسی پیتا گدھا گھوڑا کیڑا مکوڑا کوکا کوکا کولا پیپسی نہیں پیئے اور اور کبھی کوئی گدھا کتنا بھوکا مر جائے ارد حل آسن پاد ورط آسن کرو وہ مانس نہیں کرے گا ہاتھی کبھی ہاتھی تو چاہے جس کو توڑ مروڑ کر کے رگڑ سکتا کبھی ہاتھی آپ نے دیکھا ماں کھاتا ہوا ہاتھی کیا کھاتا بولو شاک سبجی پتے فل سب سے زیادہ پڑی ہے گنہ اور ناری یہ سب چیز اس کو پسند ہیں اور یہ باس اس کو بہت چاہو سکھاتا ہے تو دیکھو ہاتھی ہو کیڑے مکوڑے گدھے گھوڑے ہو جس کے لئے جو پرکرتے نے آہار نردھار کیا ہے وہ اپنے آہار کے مریاد چھوڑ باتا لگا کہ ہاتھی کو کبجو ہو گئی تو اس لئے زیادہ کھا لیا جنگل میں چاروں اور پیڑ پودے ہوتے پتے پتے کھاتا ہے تو ہاتھی اس کو کبھی کبجو نہیں ہوتی ہاتھی اوور ایٹنگ نہیں کرتا ایک خاص بات ہے دیکھو یہ تو بکری کہتے بہت کھاتی لیکن اپنا ایک کاریکرم ہے جو ونی جیو ہے نا وہ بھی اوور ایٹنگ نہیں کرتے جب کہ چاروں طرف سے جو چاہے وہ مال ملا ہوا ہے ہیرن سے لے کر گائے بھیڑ بکریوں تک سب اور منوش آہار کی وانی کی ویوہار کی سو بھاو کی کھانے پینے کی جینی چیٹی سے لے ہاتھی تک صبح جلدی اٹھ جاتے منوش پڑے رہتے بولے ہم سوری وانس ارے سوری وانس کا مطلب سوری جیسا تیج او ج پراکرم اور سوری کبھی اپنی مریادہ کا تیاغ نہیں کرتا سوری وانس کرت دیر چھوٹنے والے نہیں ہے تو خیر تو آہار کی مریادہ آہار کی ویچار کی وانی کی سبھاؤ کی سبھاؤ کی آشن کی مریادہ ہے پتی کی پتنی کی پتر کی پتا کی گرو کی ششے کی میڈیا کی بھی مریادہ ہے تو ہر ایک ویکتی کو اپنی مریادہ میں رہنا چیئے یہ بھگوان ہمیں سکھاتے اوور زندگی کے لیے ہم بہت گھاتک ہو جاتی ہے تو یہ جو عبیاس بتائیں نی یہ پورا پیکیج ہے او بی سیٹی کے لیے آج ہم نے موٹا پا پیکیج یہاں سے شروع کر دیا آج پورا چاروں طرف کوہرے کا کوہرام مچا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں بھی ایک دن بھی ہم نے یوگ چھوڑا نہیں ہے اور چھوڑیں گے بھی نہیں پورے دیش کو پوری دنیا کو سوست بنائیں گے سب کا آرگ دینے کے ساتھ ساتھ سب کے بھی تر رام جیسا کرشن جیسا انومان جیسا سیو جیسا سیتا لکشمی درگا سرسطی بھگوطی بھوانی جیسا چریتر سب کے بھی تر ہو سب بھگوان رام کے کرشن کے مارک پر جو مارک بتایا پروفیٹ محمد صاحب نے جو مارک بتایا ہمارے عشاء مسیح نے گرون دیو گرو گووین سنگ نے بھگوان بد کر نوان ڈائی passion ڈائی ڈی ڈی ڈو ڈی 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 نون ڈائیپٹیک ہوتے ہیں تو یہ کر کے دکھا دیا اور یہ دوہزار تہیس میں آئے تھے دھولائی میں تب سے لگا تار کر رہے ہیں والا ایسے ایک نشتہ ہونی تھی ایک نشتہ ہو کر کے یوگ نشتہ ہو کر کے اور جب یوگ کریں گے تو موٹھا پا تو گھٹے ہی گا جیسے میں نے کہا پریتی کا کولیسٹر بڑھا ہوا تو کولیسٹر بھی ٹھیک ہو گیا اس کا جہ راہل کا بی پی بڑھا ہوا تھا اس کا شگر بڑھا ہوا تھا بی پی شگر بھی ٹھیک ہو گیا ہارٹ کی پروپلم بھی ہوتے ہیں موٹے لوگوں کے گوڑے بھی گھزتے ہیں تو یوگ سے ڈیجیز اور ڈیجیز کے سارے کمپلیکیشنز اور الگ الگ پرکار کی جو دوائیاں لوگ لیتے ہیں ساری دوائیاں اور پھر ڈیجیز اور ڈیجیز کے کمپلیکیشنز ایک ایک کر کے سوامی جی سبی کو شامل کریں گے ایڈورس ایفیکس سے ہم لوگوں کو بچاتے ہیں بلکل بلکل سوامی جی دیکھیں ایودھیا میں رام للا کے پرانپزشتہ کے کارکرم کی شروعات مکر سنکرانتی کی موقع سے ہو چکی ہے اور آج سولہ جنوری کو رام للا کے وگرہ کے عدیواز کا نشتھان ہے اور سوامی جی رام اصطف کا یہ ایسا موقع ہے جب آپ خود کو تراشنے کا بھی اسے ایک موقع مان سکتے ہیں اور اسی لئے آج شریر کو مضبوط اور سندر بنانے سے جڑا یہ کارکرم ہم نے تیار کیا ہے لیکن سوامی جی موٹاپا بڑھنے کی وجہ کئی بار ہارمونل پرابلم بھی ہوتی ہے اور پھر طاقت کے ساتھ سندرتہ بھی شریر کی ختم ہونے لگتی ہے تو یہ جو ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کون سے ابھیاز کیے جا سکتے ہیں ہاں یہ اپنے بہت اچھا پوچھا میرے بھائی حسن جی پوان مکتاسن یہ تو اتان پہداسن نوکاسن یہ تو ہمارے کارتکے کر لیں گے میں سروانگاسن حلاسن کر رہا ہوں موٹاپا کا ایک کارن ہے تھالائٹ پراتھائی اور پیچیوٹلی گلینٹ اس میں ڈسٹرپ ہو جاتا ہے چاہو جنٹک کارن سے ہو یا ہماری خراب دین چریہ سے خراب آہار چریہ سے تو ہارمونل ایم بیلنس اور تھاریڈ یہ موٹاپا کا ایک بڑا کارن تھاریڈ تھاریڈ کے کارن سے موٹاپا ہوتا ہے نکو کئی بار ریپورٹ میں آئے نائے ہوتا چاہو جمپورکڑ پڑا جاتا ہے تو سروانگاسن احلاسن مچیاسن اشٹرہسن چکرہسن پھر سروانگاسن بھی بتائیں گے ان سب ابھیاسوں سے جو کر سکے ان سے ہم وہ بھی کرا دیتے ہیں سیرشاسن بھی ہارمونل ایم بیلنس یہ چکرہسن سب سے نا بھی ہو پائے تو یہ تو ہو جاتا ہے اسٹرہسن کا جو بھی تھاریڈ کے ریپورٹ بہت ضروری ہے اور ہارمونل ایم بیلنس کے لیے اسٹریکچرال ایم بیلنس میں سیدور ہوتا ہے اسٹرہسن اور سنگھہسن یہ تو چکرہسن بھی پریتی اچھا کرتی ہو تم تو اس کو تو پرائز دینا پڑے گا بھئی پریتی کو تو کرو 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 تو سیرشاسن جو نہ کر سکے وہ انولوم بیلوم کر لیں اس سے بھی ہارمونل ایم بیلنس دور ہو جاتا ہے ایمینو گریٹ نیرو گریٹ میموری گریٹ یا میدھاوٹی بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں یہ سیرشاسن یہ بھی ہارمونل ایم بیلنس کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے سیرشاسن سروانگ آسن یہ تو آسنوں کے راجان تم کہہ رہا تھا اپنی اپنی آوش شکتہ کے انوروپ چلو بیٹھو بیٹا اب یوگ مدر آسن کرو یہ پریتی تو سیرشاسن بھی کرنے کی چیشٹہ کرنے یہ کیا بات ہے تو اب دیکھو یہ گر گئی ہے ایسے مت گر نا کور ٹوٹ جائے گی ہے تو پہلے دیوار کے ساتھ کرنا یہ گدہ نا ہیڈ پہ کیا کرو سروع میں ہاں تو ہارمونل ایم بیلنس کے لیے چلو سب انولوم نیروم کرو ایک بار یہ بڑا چبرگست ہے میدھاوٹی میموری گریٹ نیرو گریٹ ایک ایک چمچ مہا تریفلا گریٹ جیسے آنکھوں کے لیے ہے جیسے پنچ گوی گریٹ پھل گریٹ انفرٹیلیٹی کے لیے دماغ کے لیے پرامی گریٹ ہوتا ہے اس سے میموری بہت اچھے رہتی ہے ہارمونل ایم بیلنس نہیں ہوتا اور جو کر سکیں چلو سورا رمسکار کرو سورا رمسکار بھی ایک بار سب کو کر لینا چاہیے کرو بیٹھا سب کرو ہارمونل ایم بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے گا میرے بھائی حسین جی سوامی جی موٹاپا ایک ایسی پریشانی ہے جو کنٹرول نہ ہو تو ایک کے بعد ایک بار تمام بیماریاں ہمارے شریر میں انٹر کرنے لگتی ہیں اس میں شگر کی بیماری بھی ہے تو اس کے لیے بھی یوگ کا چھوٹا سی سیشن کروا دیجئے تاکہ سب سندر سب بیروڈ سیریز سیرا پورا ہو سکے سب سندر سب بیروڈ سیریز سیرا پورا ہو سکے ہلپ آئیونک سب نیو پیڑا سب سندر سب بیروڈ سیریز سیرا تو دیکھو اب بیٹھا یہ منڈوک آسن اور پابن مکت آسن ڈائیبٹیز کے لیے موٹاپا ڈائیبٹیز تو تو اس کی پڑوسن ہے اس کی ریلیٹیو ہے موٹاپا کی یہ پوری فیملی ہے اس کا یہ کونبا کھاندان ہے ہم بیماریاں اور بیماریوں کا پورا کھاندان ختم کر کے ہی رہیں گے آلے پیٹ مدھو ناشنی کھانے کے بعد مدھو گریٹ سریر کمجور ہو جائے تو اشوگندہ یا اشوشلہ آپ تھوڑے دیر اشوشلہ لے لینا بیٹا کارتی کے اس نے سوگر تو ٹھیک کر لیے اب تھوڑا ویٹ اس کو اورگین کرنا ہے تو اشوگندہ شتاور اور اشوشلہ لے لے گا مضبوط ہو جائے گا جن کو ویٹ کم کرنا ہو یا اشوگندہ کے پتے اور بڑھانا ہو تو اشوگندہ کا چون دیتے روٹ کا جردہ منڈو کاسن ایسے دو تر ایسے شوگر اور شوگر کے کمپلکیشنز ختم ہوتا ہے ٹائپ ون ڈائیبٹیز اچھا ہوتا ہے کارتی کے تو ساتھ میں نے ہو گئے اس سے بڑا اور پرمان کیا چاہیے منڈو کاسن یوگا مدرہ آسن اور لیٹ کر کے آپ پابن مکتاسن کرو بیٹا سیدھا پھر سے اتان پادہ آسن لوک آسن ڈیلی کرتے ہو نا آپ تو ایسی کر لو ہاں ٹائپ ون ڈائیبٹیز تک اچھی ہو جاتی ہے ٹائپ او ڈائیبٹیز یا اس کو ب!!!!! یہ جو نورمل ڈائیبٹیز ہوتی ہے ٹائپ ONE ڈائیبٹیز 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 ڈائی بٹیز کیورکو ٹیٹس avent isolated каким umm یقا کرتی کے تو اسکا بہت بڑا لایف انسپریشن موٹیویشن ریال وولڈ ایویڈنس نظری مانڈو کاشن لنبcher نپیجیا، پہانمکتہیں ایسی اتان پ sme کرویٹال کارتی کے پہان موکتہیں اتان پ Schnür rows and noお RD سوامی جی ایک ہی ہاتھ آتا ہے دوسرا نہیں یہاں پر تھا ایک تو بی ام آئی کی تیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے باڈی ماس اینڈیکس آ جائے گا آ جائے گا تھوڑی لیکسی بیٹی بھی بڑھ جائے گی اور ایسے پکڑ میں آ جائے گا دھیر نہیں آ رہا اپنی پکڑ اپنے اوپر پوری رہنی چاہیے اپنے تن پر اپنے اندریوں پر اپنے من پر اپنے پکڑ پوری رہے سوامی جی جب پکڑ پوری رہے گی یہ پکڑ کی بات آپ نے جو کہی ہے کرنے پڑے گی یہ پکڑ کی جو بات آپ نے کہی ہے یہ پکڑ بہت ضروری ہے شریر کی اوپر سوامی جی نہیں تو کیا ہوتا ہے جو ہائپر ٹینشن ہے نا وزن کی وجہ سے وہ بی پی بھی بڑھا دیتی ہے تو ہائپر ٹینشن بی پی اگر یہ وزن کی وجہ سے بڑھ جا اور آپ کا کنٹرول آپ کے شریر سے چلا جائے پھر کیا ہوگا تو خطرہ بڑھے گا خطرہ کس چیز کا بڑھے گا ڈائیبیٹیز کا تو تین یوگ سوامی جی پہلے بھی آپ بتائیں چکے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں جی ڈائیبیٹیز پلس اس میں جیسے کی بی پی ہو گیا اس کو کیسے کنٹرول کریں ہائپر ٹینشن کو کیسے کنٹرول کریں بی پی بی پی سٹریس انجائیٹی اب مر کٹ آسن کو بیٹا دونوں ہاتھ سائیز میں پھیلا دو دونوں ہاتھ ایسے اور پہل سیدھے کھو اب ایک پیر اٹھا کرکی یہاں لاؤ سائے پیر اٹھاؤ سیدھا اٹھاؤ ہر کام ایک دم پرفیکشن کے ساتھ نیچے ٹکاؤ پہلے پھر سیدھا اٹھاؤ ایسے پھر یہاں لاؤ ایسے یہاں لاؤ ایسے مر کٹ آسن اور الٹریلیٹ کرکے مکر آسن مر کٹ آسن اب دوسری طرف سے کرو بیٹا یہ مکر آسن بھو جنگ آسن اسے بی پی بھی ٹھیک رہتا ہے سٹرکچر آر بیلنس بھی ٹھیک رہتا ہے اسے لاؤ ہارٹ بھی ٹھیک رہتا ہے ہاں ہارٹ کے اوپر بھی برا اثر آتا ہے موٹا پا کا اور یہ بی پی شگر کا بھی یہ دراصل نہ بیماریوں کا ایک پورا تنتر ہے شڑینتر ہے پورا ایک جال جنجال ہے پورا ایک کچک رہے اور ایک فیملی ایک کٹومب ہے ایک کے بعد دوسری بیماری آتی چلی جاتی ایسے تو ایسے مر کٹ آسن کریں ایسے بھو جنگ آسن کریں اور پھر چلو جی بیٹھ کے اب گو مکھ آسن کرتے ہیں کارٹی کے جی چلو تو دیکھو بی پی کے لیے تو مکتاوٹی اور بی پی گریٹ پہلے ہی دن سے ایلو پہتی کی سنثیٹک دواؤں سے زیادہ ایفیکٹیو ہے مکتاوٹی بی پی گریٹ ایلو پہتی کی دواؤں سے زیادہ ایفیکٹیو ہے میٹ فورمن سے بھی زیادہ ایفیکٹیو ہے مدھو ناشنی مدھو گریٹ یہ تو پہلے دو دو مدھو ناشنی مدھو ناشنی مدھو ناشنی مدھو ناشنی اب ایک لے رہا ہوں ماتر کتنی ایک گولی پکی ایک گولی صبح ایک گولی شاہ بس ایک گولی اب کہاں ضرور رہتے لوگ لوگ پریشان رہتے ہیں زندگی پر دھوا کھاتے رہتے ہیں تو مکتاوٹی بی پی گریٹ بی پی کے لیے مدھو ناشنی مدھو گریٹ شوگر کے لیے کولیسٹول یہ دو پریتی نے پورا اس کا کولیسٹول پروفائل گڑ بڑھ تھا لیپی ڈوم نے لیا بی پی شوگر کولیسٹول کے دوائیں ایسے کھاتے رہتے ہیں ویٹ کے لیے گودھن ارک ہے اور یہ جوردار ہے یہ گودھن ارک ہے اس کے ساتھ میدو ہر اور یہ ویٹ گو ایدھر آجا اب تیرے کچھ چار چار گولی کھانی ہے کتنی کھا رہے ہو چار 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 اور گودھن ارک کے ساتھ یہ میدو ہر بھی چونکہ تھوڑی بھو تو ادھر چھیر چھار میں چلی جائے کہ پتہ نہیں ہے ایسے تھوڑا کھائے گا تو اس کا اثر نہیں آئے گا تو یہ اس کی جو ہے ایک دب جبردست اشوگندہ کے پتے بھی کھائے کر بیٹے کھا رہے ہیں تو اشوگندہ کی پتے بھی کھا لو اور تھوڑی دن اناج نمک میٹھا بند کرا دیتے ہیں تلاب ہونا بلکل نہیں کھلاتے ابھی کسی دن زیادہ یہ کھانے کی اچھا ہو تو پھر آج کند مول اور بتانے والے ہیں اس کی آنکھ پر بھی برا چا رہے ہیں لوکی ہے گاجر ہے ہری سبجیاں ہیں یہ کھاؤ اور لوکی کے دوس کے ساتھ یہ پیٹھا ہے نا اس کا بھی دوس پلاتے اور ہم نے پتاس چرے کے سلاد بڑا وہ رکھی ہے کھیتوں میں گھس کے چر لیا کرو کیا تو یہ یہ نیسرگیک جیون ہے آپ کی جھوپڑی تیار ہے حسین جی ابھی عمی جی کے لیے بھی بنا دیئے پہلے مناکسی جی جوسنا جی اور حسین جی کے لیے ریزرگ کی تھی اب پوجا جی سوچریوں کی بابا جی ہماری بھی ایک جھوپڑی بنائی دو تو سوامی جی نئے سال کے گفٹ کی لیے دھنیواز پھر واپس ہٹس میں آنا ہے یہ مکر سنکرانتی کی گفٹ ہے آپ کو بھی عمی جی دھنیواز سوامی جی سوامی جی کئی لوگ کا جو وزن ہے وہ جنیٹک بھی ہوتا ہے اور ماتا پیتا جو ہے موٹے ہیں تو بچے موٹے ہوتے ہیں تو کیا یوگ سے ایسے وزن کو بھی گھٹایا جا سکتا ہے جو جنیٹک کی وجہ سے یعنی جنیٹک کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں ہاں جینیٹکلی بوڑی کو موڈی فائیڈ کر لیتے ہم یوگ سے اور اس میں بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے پرانیام کی دھیان کی اس لیے آسنوں کے ساتھ ساتھ چلو یہ کرو پرانیام دھیان سوکش میام یہ بھی کرنا چاہیے تو جینیٹکلی جو جن میں اوبیسیٹی ہے جینیٹک جن کو بی پی شوگر ہے جینیٹک دستما آرثرائیٹی سے ان کو ام نے ٹھیک کیا ہے یہاں تک کی جینیٹکلی جن کا لیور کمجور ہے ان کو لیوگریڈ دیتے ہیں جینیٹکلی جن کی کڈنی کمجور ہے اب یہ راہول کی تو جینیٹکلی نیچی سے نیتے ہیں یا کھا کر کے کچھ ادھر ادھر کے اور کھان پان میں گڑ بڑ ہو گئی پانی کم ہو گیا نمک میٹھا زیادہ ہو گیا تو کڈنی خراب ہو گئی جینیٹکلی جین کو کڈنی کی پروبلم ہے کڈنی میں سویلنگ اور انفلمیشن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گانٹ ہو جائے پولی سیسٹک کڈنی اس کو بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں رینو گریٹ کپالبھاتی 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 منڈو کاشن اور انار پپیتہ سیو کا پیو یہ لیور گڑ بڑ ہوتا ہے تو موٹا پا بڑتا ہے گڑ بڑ ہوتا ہے تو موٹا پا بڑتا ہے حرمونال ایمبلس ہوتے ہیں تو موٹا پا بڑتا ہے جو لیچ فیجیکل ایکٹیویٹی اوبر ایٹنگ اور کھانے پینے سونے جاگنے کا کوئی سمیں نہیں ایک بھوکتم صدا روگم دو بھوکتم بلوار دھنم تری بھوکتم صدا روگم چتور بھوکتم تو مارکم اس لیے ہیت بھوک ریت بھوک میت بھوک بلو آہار میں سیم رکھو نہیں تو گڑ بڑ گھوٹا نہ ہو جائے گا اس لیے سوامی جی کچھ اور باتیں جینٹکلی بھی گڑ بڑ ہے تو سوٹ کر کے ایک بار ہاں جی میرے بھائی حسن سوامی جی کچھ اور باتیں جو گھر میں بڑے اکثر کہتے ہیں اور اسے لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں ایک تو یہ کی بار بار کھانے سے بچنا چاہیے ایک اور بات کہی جاتی کی کھانے کی بیچ میں پانی نہیں پینا ہے زیادہ اگر پانی بیچ بیچ میں پیو گے تو یہ بھی وزن بڑھاتا ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے آگیا کپال بھا دیکھو ہاں پانی کھانے کے بیچ میں زیادہ نہیں پینا چاہیے ایک دو گھوٹ پی سکتے ہیں کھانے کے انت میں بھی ایک دو گھوٹ کی انمتی ہے بھوزن کے ساتھ زیادہ پانی پینے سے وہ پورا جو بھوزن ہے نا ٹھیک سے حجب نہیں ہوتا ہماری سبتہ دھاتو آگنی جٹھ آگنی پنچہ بھوٹ آگنی مند پڑ جاتی ہے پنچہ بھوٹ آگنی سبتہ دھاتو آگنی جٹھ آگنی مند پڑ جاتی ہے کھانے کے ساتھ زیادہ پانی پینے سے ایک دو گھوٹ پانی پینے اواز ہوا ہے پھر کھانے کے آدھا اب سردی ہے تو ایک گھنٹے بعد گرمیوں میں آدھا گھنٹے بعد آدھا ایک گلاس ایسے تھوڑا تھوڑا پانی پینے چاہتے ہیں تو دو ڈھائی لٹر پانی پر ریابت بہت زیادہ پانی پینے سے کڈنی پر پریشر بڑھتا ہے جو کہ دن بھار سات زار چیسے لٹر یہ بلڈ کو پیور فائی کرتی ہے کڈنی جتنا زیادہ پانی پینے گے تو اتنا زیادہ اس پر اوبرلوڈ بڑھے گا بیچاری تھک جائے گی چھوٹی سی تو ہے تین سو گرام کی اتنی سی کڈنی بیچاری بتاؤ تو اس کے اوپر اوبرلوڈ ڈالتے رہتے ہیں تو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے تلی بھونی چیزیں بہت زیادہ نہیں کھانی چاہیے اور کبھی چٹ پٹا کھانے کا من کرے تو آج چاٹ بھی بتانے والے کند مول کی چاٹ کھانی چاہیے اس طرف کارکرم کے اس پڑاؤ پر پہنچیں اس سے پہلے اس سے پہلے ایک سیشن بہت ضروری ہے سوامی جی دیکھئے ایک تو موٹے لوگ جو ہیں ان کو ذرا سا اگر تیزی سے چلنا پڑ جائے تو ان کی ساسے پھولنے لگتی ہیں اور چونکہ موسم کافی سرد ہے ایسے میں لنگز کے لیے بھی ایکسسائز ہو جانا بڑا ضروری ہے تو پرانایام کا ایک پورا سیشن آپ کروا دیجئے پھر اس کے بعد ہم کھانے پینے والے سیشن کے طرف بڑھیں گے اور اچھے سے بجائے گی بالپرہ سے بچے جیسی ہو گئی ہے بڑی عمر میں بھی چونپرہ آش بالپرہ اور سوگر والوں کا چونپرہ یہ آپ کو کھانا ہے کبھی کبھی میٹھا کھانے کا منکر یہی کھانا ہے بڑی دول سے بجاتی ہے روز سنکھ بجائے اس سے پہپڑے اچھے رکھتے ہیں ایسا تو ایسا سنکھ بجاؤ سنکھنات کر ویسے بھی اب رام مندیر کا سناتن کا دھرم کا دھیاتم کا یوگ کا سنسکرتی کا سنسکاروں کا سنکھنات ہو رہا بھسری کا پرنائیم کرو انو تیل ناک میں ڈال لو تھوڑا زیادہ ہی فیفڑے کمجور ہیں تو سواساری بھرونکوم تھوڑا لے لو اور تھوڑا سا لہسون کھالو اسے کولیسٹول بھی ٹھیک آرثرائٹیز بھی ٹھیک اور اسے سردی بھی نہیں لگے گی کفکوڑ بھی نہیں ہوگا بڑا جبرتہ سماملہ ہے گائے کی گھی میں بھونکے کھالو تام سکتا درگند اس کا ساب دوش دور ہو جاتے ہیں تیک شرطہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بھسری کا کریں ایسے پورا جو پورا بھیگ سی کر چکے تو بہت اچھی بات ہے تو دیری دیری کر لیں پھر کپال بھات یہ بڑا جبرتہ سکتے ہیں لیوہر سپلین کیڈنی انتیسٹین پین کیا یوٹریس اوڑی ساپ اندر کے پورے آرگن ایک زمار دے رہنگے اور پیٹ دیکھو آنسے رہنا چیل یہ پسلیاں دیکھنی چاہیں اندر چلا جائیں ایسے ہاتھوں میں پیٹ پکڑ میں آجائے انولوم ملوم کل بیٹا کار دیکھو یہ بڑا اچھا برداست بی آم آئی پیچھے انگوٹھا رکھو اور پورا پیٹ انگوٹھوں سے پکڑ میں آجائے دیکھو دیکھو ہتھ آجائے ہتھ ہتھ ایسے دو انچ موٹے ہونا چیل ایسے پکڑوں نے بیچ کی انگوٹھے آجائے دو انچ سمدھرے اور پیر بیچ کی انگوٹھے اور انگوٹھے اس میں پکڑ میں آ جانے چاہیے اب اس کے تو پکڑ میں آئیں گے نہیں آ جائے کے ایسے اور پورا پر فیکٹ ہونا چاہیے اور چلو پھر ایسے کرنا چاہیے چلو کر کے دکھاؤ بیٹا آج ہمنا پاور پاور یوگا سیسن باقی تھا تو روز ایک بار یہ کرنا چاہیے اور جو اور مجبوط ہے ان کو ایسے اور جو اور ہی زیادہ مجبوط بننا چاہتے ہیں ان کو یہ پاور یوگا کا سیسن بچ گیا تھا آج تو ایسے ایک ایک بار آگے لاؤ سائیڈ میں لے کے جاؤ ہاتھ کی باہر بھارت کی باہر کی اور باہر کی اور ادھر آ ایسے دکھو ایسے ایسے پھر ہاتھوں کو کھولو تھوڑا پھر ایسے ایسے دکھو نیچے پھر اوپ روٹ پھر دوسری اور سے ایسے اور پھر ایسی کیا کرو یہ ایسے کوئی کمجور نہیں رہے گا سب یوگ کریں گے اور اس کو تو بولتے ہیں کرو مشہ دندر لگاؤ یہ پریتی تو پریتی نیچے آیا کر ایسے آکے پھر اوپر آکے پھر واپس ایسے ای رما کر تو بھی سوامی جی آپ نے چارٹ کا اعلان کر دیا اسے اب لوگوں کا دل نہیں لگ رہا ہے ابھی بٹھے نہیں ہوئے ہو تو آپ ایسا کریں کہ اب آپ پاک شاست کی تیاری کریں اور میں تب تک کل کے کارکٹرم کے بارے میں درشو کو بتا دیتا ہوں کل کیا خاص ہونے والا ہے چالیس منٹ کا یوگ سیشن دے گا انجنی پتر جیسا بل ہڈیاں مسلس بنیں گی مضبوط سو روگوں کی ٹینشن رہے گی دور یوگ گروہ کے اپائے اپنائے شریرام کی طرح سوست شریر پائیں کل صبح سات بچ کا چھپن منٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی لگانے چاہیے تو سوامی جی یہ کون سی چارٹ ہے اب انجنی پتر جیسا بل پانے کے لیے کل کو یہ بتانے والے مجھے لگا اس کو جاگ دنی دور اطرف سے ایسے گھومانا ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو اور جا ہے یہ شکرکند آگ میں جب بھون دیتے اتنا مٹھا ساتا اس میں اور پھر اس کو جب آگ میں ایسے بھون جاتا ہے بھوننے کے بعد پھر اس کو تھوڑا اس کا اوپر کا کالا کالا چھلکا چھل کر کے پھر اس کی کٹن کر کے یہ ماملہ تھوڑا تھوڑا ایسے مند مند آگ میں بھونتے ہیں تو اور اچھا رہتا ہے پھر اس میں تھوڑا سا ڈال دیں ہم نے چاٹ مسالہ رکھا ہوا پتنجلی روان بھاس کر چاٹ مسالہ تھوڑا سا جہاں اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور اوپر سے تھوڑا سا انار ڈال دیا اور تھوڑا نیمو ڈال دیا پھر تو یہ جو چاٹ ہے نا اس کا سواد اور ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے نیمو بھول گئے تھے آج کوئی بات نہیں نیمو تھوڑا سا ڈال دو اور پھر یہ چاٹ کھاؤ نا اس سے بڑیا چاٹ مسالہ اس سے بڑیا کوئی پکوان نہیں ہو سکتا اور ہم تو ایسے ہی اس کی چمڑی بھیڑ کے اور ایسے ہی کھا جا کے تھے تھوڑا سا نمک لگایا تو یہ دہر دہر کھانے پڑتا ہے سکرکندی کو نہیں تو پتا لگا جو ہے گلے میں اٹک گئی تو ایسے یہ آج جو ہم نے سکرکندی کو ایسے مند مات آنچ پہ انگیٹھی پہ بھون لوں سردی لگ رہی ہے تو سردی بھی دور ہو جائے گی اور اوپر سے سکرکندی بھی بھون جائے گی تو اس کو ایسی تھوڑا سا نمک لگاؤ اور ایسی کھاؤ رام جی کے بارے میں کہتے ہیں کچھ لوگ آروپ لگاتے ہیں رام جی ونواز کے سمیں ماس کھاتے تھے والمی کی رشی جی کا پرمان ہے نیم آنسم راگوو بھونگتے نیچاپی مدھو سیبتے ونیمتو ویہیتم نتیم یہ جو ون کے کند مول ان کو کھا کر کے بھکتم اشناتی پنچکم تو ایسے رام کی طرح ہم بھی جیون میں مریادیت جیون جیئے اور ہنمان جی کی طرح کل کیسے بنے کل بتائیں گے اور اس لئے میں نے کہا تھا رام مندری کے ساتھ اپنے من مندیر میں رام کی پران پرتشتہ کے ساتھ جنزن کے من میں رام پرتشتت ہو جائیں گے تو یہ دیش بہت ہی سندر بنے گا بہت بہت دہنیواد پھر سب سو سال تک سب سندر سب وردو سریرا سب ہو جائیں گے الپ آیو نے کبنیو پیڑا بہت بہت دہنیواد بہت بہت شکریہ سوامی جی موسیقی